بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ جولائی بروزمنگل ہم بات کریں گے مرتضی وحاب جو کہ ایڈمنسٹیٹر ہیں کراچی کے اور بلاول زرداری کے غلام خاص ہیں وہ کیسے بھاگ گئے ہیں کیسے وہ جو ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں اور ایسے میں جس کو ایڈمنسٹیٹر بنایا تھا وہ کٹ پتھلی تھا اور وہ بھاگ گیا بڑی اہم تفصیلات جو میں آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کسی جج کا انوکھا اور اپنی نویت کا یہ پہلا آز خود نوٹس ہے جو واقعی یہ لگتا ہے کہ اس جج نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے اور اس نے عوام مناس کے لیے آز خود نوٹس لیا ہے آز خود نوٹس میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آگے اس کو ڈیفائن کروں گا ایک آز خود نوٹس ہے جو سپریم کورڈ لیتی ہے ایک کاغنیزنس ہے کسی بھی معاملے کی جب وہ کوئی عدالت لیتی ہے اس کی تفصیل میں آپ ساتھ شیئر کروں گا اور یہ کراچی انتظامیہ کے خلاف ہے بڑی اہم تفصیلات میں وہ بھی میں آپ ساتھ شیئر کروں گا پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ لہور کا ڈیفینس کا علاقہ ہے اور وہاں پر ایک بڑی دل دہلا دینے والی آج ایک واردات سامنے آئی ہے اور ایک واقعہ واقعہ نہیں ہے وہ کسانیہ ہے جو سامنے آیا ہے عید کا دن تھا لہور میں جو گھر کے مالک تھے انہوں نے دو کم سن بچے جو گھر پر گھرے لو ملازم تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جس کی وجہ سے ایک بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور دوسرا زندگی اور موت کی بازی لڑ رہا ہے ہسپیٹل میں پولیس کے مطابق دونوں بھائی ایک سال سے ڈیفینس میں ایک گھر میں کام کر رہے تھے جہاں دونوں بچوں پر تشدد کیا گیا پولیس کے مطابق دونوں کم سن ملازم بھائیوں پر تشدد کا مقدمہ درج کر کے خاتون سمیت تین افراد کو گفتار کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے بچوں کے ورسہ کا جو نمبر دیا وہ بند ہے اور بچوں کے ورسہ سے ابھی رابطہ نہیں ہو رہا اور ملزمان نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ بچوں کو فریج فریج کے اندر کوئی چیز پڑی تھی اور فریج سے اشیاء کھانے پر تشدد کا نشانہ بنایا یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور ادم برداشت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور پھر جو غریب ہے جو آپ کے پاس ملازم ہے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ملازمین کو جو گاڑی کی ڈگی ہے اس میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ کسی ریسٹورنٹ میں آئے ہوئے ہیں وہاں کھانا کھا رہے ہیں اور ایک وہ ملازم جو بچہ ہے یا کوئی بھی ہے وہ سائیڈ پر بیٹھا ہے اس کو کھانا تک نہیں دیا جاتا یا اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا حد تک سمجھی جاتی ہے اور یہاں تک لوگوں کی ایک ایک مائنڈ بنتا جا رہا ہے دیکھیں کوئی اگر آپ کے گھر کام کرتا ہے تو اسے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ آپ سے انسان کم ہے یا اس کا رتبہ کم ہے اللہ نے بڑا واضح فرما دیا ہے کہ تمام مخلوق برابر ہے اور اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ on the basis of تقوی تقوی کے بنیاد پر یہ کسی کو برتری حاصل ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ بڑے ہیں آپ زیادہ پڑے لکھے ہیں یا آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے کوئی ملازم ہے آپ کے پاس انہوں نے غلطی کی ہوگی غلط کام کیا ہوگا آپ کے فریج سے کوئی بڑی قیمتی چیزیں آپ کا قربانی کا گوشت اٹھا لیا ہوگا آپ کا فریج میں کوئی آئس کریم پڑی ہوگی وہ اٹھا لیا ہوگا فروٹس پڑے ہوں گے کچھ اٹھا لیا ہوگا لیکن ظالم لوگوں کیا ایک انسان کا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایک انسان کا قتل مسلمان کا بھی نہیں کہا کسی غریب کا بھی نہیں کہا انسان کا کہا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور آپ نے اتنی سی بات پر ان لوگوں پر ان بچوں میں اتنا تشدد کیا ہے کہ ایک کی جان چلی گئی ہے اور دوسرا اپنی زندگی اور موت کی بازی کی جنگ لڑا ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ مرڈر کیس ہے یہ کوئی قتل خطا نہیں ہے یہ کوئی قتل بھی سبب نہیں ہے بلکہ یہ قتل ہے قتل عمد جس کو ہم کہتے ہیں اور آپ ساری زندگی اب جیل میں سڑیں گے اور آپ کو پھانسی کی سزا ہوگی ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پیسے والے ہیں آپ ان کی فیملی کو مینج کر کے دیت کے لیے رازی کر سکتے ہیں لیکن دیت بھی جہاں آپ نے چند ہزار روپے کی چیز کے لیے دو لوگوں کی جان لینے کی کوشش کی وہاں آپ کو لاکھوں روپے دینے پڑیں گے یہ آپ کیا اصل چہرہ ہے اور قوم کو یہ سمجھنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چیزیں ہمیشہ آپ وہ کام کریں جو قانون جس کی آپ کو اجازت دیتا ہے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکی ہے کہ وہ خاتون انکر ہے لاہور میں کوئی مقامی ٹی وی چینل کی اس نے ایک تھپڑ مارا ہے ایک بچے کو اب وہ بچہ ہے لڑکا ہے جو بھی ہے آگے نظر نہیں آرہا کہ اس نے کیا حرکت کیے لیکن تھپڑ مارا جا رہا ہے تو اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس لڑکے نے کوئی ہلڑ بازی کی تھی کچھ غلط کیا تھا تو لڑکی کا یہ کام نہیں تا کہ وہ خود تھپڑ مارتی وہ پولیس کو انفارم کرتی وہ آثورٹیز کو بتاتی کہ اس کو حراسہ کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا یہ جو چھوٹے چینلز ہیں یہ مختلف شاپنگ مالز میں جاتے ہیں وہاں آئے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں جو وہاں پر شاپنگ کر رہے ہیں ان سے کیسے سوالات کرتے ہیں ان سے گانے سنتے ہیں فیملیز سے کیسے صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے یہ وہاں جا کر لڑکے ہیں لڑکی ہیں ان سے ان کے افیرز کے بارے میں پوچھنا ان کی پسند پوچھنا یہ لوگ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جب یہ پبلک مقامات پر جاتے ہیں پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں اس وجہ سے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈسپلن خود بنانا ہوگا اور اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے معاملات کو اس لڑکے نے بتمیزی کی قابل مزمت ہے لیکن اس طرح سے لڑکی کا تھپڑ مارنا اور خود قانون کو ہاتھ میں لینا یہ چیزیں آگے لڑکا ہے ایک پبلک پلیس ہے لڑکا آگے تھپڑ مار جاتا ہمارے ہاں چیزوں کو بہتر انداز سے کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر عدم برداشت اتنی ہے کہ انہوں نے تشدد کر کے دو بچوں کی جان لینے کی کوشش کی ایک کو قتل کر دی اور ایک کو زخمی ہے اور اس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شدید زخمی ہے اور وہ ایک سال سے ان کی خدمت کر رہے تھے اور ان کے پاس کام کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو آپ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں اور اسے بگاڑ کو معاشرتی بگاڑ کو ختم کرنا ہوگا دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جو کراچی کے حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں پر ڈیفینس جیسے علاقے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں اور وہاں پر لوگوں کیا بہت برے حالات ہیں لوگ پریشان ہیں اور لوگ اس پریشانی کے علم میں ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی حتیٰ کہ لوگوں نے قربانی نہیں کی کیونکہ قربانی کے دن وہاں پر بارشیں شروع ہی نہ وہاں پر کوئی قصائی آ سکتا ہے نہ وہ خود وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ان سے کچھ نہ ہو سکا اور ایسے میں ایمکیوم آپ کے یہ کہتی ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں وسیم اختر کہتا ہے کہ ہم کس کے پاس شکایت لے کر جائیں کون ہے جو ہمارے حال پر رحم کرے کون ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرے میں اس بشرم ایمکیوم کو کہوں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو پی ڈی ایم میں شامل کیا تھا ان کے پاس لے کر جائیں شکایت جنہوں نے آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ بننے کا کہا جنہوں نے آپ کو کہا کہ عمران خان کو آپ چھوڑ دیں اور اس امریکی سازش میں آپ شامل ہو جائیں جائیں آپ ان کے پاس اور ان کو بتائیں کہ آپ کی اس سازش کی وجہ سے اور جو ہم نے آصف زرداری کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں تھی اس کی وجہ سے آج ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہمارے کراچی برباد ہو رہا ہے ہمارے کراچی کے لوگوں کے اوپر برے حالات ہیں آفت آئی ہوئی ہے اور ہم تو عاصف زرداری اور بلاول زرداری کو برا بھی نہیں کہہ سکتے اور ہم تو ان کے بارے میں کو بات نہیں کر سکتے اور وہیں پہ مرتضی وحاب جو کہ ایڈمنسٹیٹر ہے اور یہ پہلے دن سے ہی ڈسپیوٹڈ تھا آپ کو یاد ہوگا سابق چیف جسیس گلزار صاحب نے بھی مرتضی وحاب کو عوضہ سے ہٹانے کا حکم دیا تھا اور پھر اس کے بعد مرتضی وحاب نے آکھ کے معافی مانگی تھی یہ بچارہ ایک بلاول ہاؤس کا ملازم ہے اس کا کوئی اور کام نہیں ہے سوائے بلاول ہاؤس کے خدمت کے اس کو ایک کٹ پتلی لگا دیا گیا ہے اور جو اختیارات ہیں وہ بلاول ہاؤس سے ہی استعمال کیے جا رہے ہیں جب اس نے دیکھا بہت زیادہ یہاں تک کہ پاکستان پیپس پارٹی کے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہمیں اپنا سوشل میڈیا جو ونگ ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا ہماری جو کارکردگی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی اور ہماری غلطیاں پوری قوم کو دکھائی جاتی ہیں بھئی آپ کی کوئی کارکردگی ہوتی تو وہ خود بخود نظر آ جاتی کون سی آپ کی کارکردگی کس دنیا کی یہ باتیں کرتے ہیں مرتضی وحاب جو کہ ایڈمنسٹیٹر ہیں کراچی کے جب ایسا وقت آیا کہ پورا کراچی ڈوب چکا تھا کراچی کے لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت اس ایڈمنسٹیٹر کی اور وہ کہتا جی کہ مجھے کووڈ کی علامات ظاہر ہوئے ہیں اور میں اپنے آپ کو آسولیٹ کر رہا ہوں اور میں آسولیشن میں جا رہا ہوں کراچی کے لوگ ہیں وہاں بچے ڈوب رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی گھر برباد ہو گئے ہیں لوگ تباہ ہو گئے ہیں وہ جو بھی ہوتا ہوگا وہ بعد میں ہوگا مجھے کووڈ ہوا ہے اور میں آسولیشن میں جا رہا ہوں اور کووڈ بھی تب ہوا ہے وہ ہر political activity میں گئے ہیں وہ ہر جو اپنے ان کے عید کی جو پارٹیز تھیں وہ وہاں پر گئے ہیں لیکن جب عوام و ناس کی باری آئے تو بے بست تھے کچھ کر نہیں پا رہے تھے میڈیا کا سامنا نہیں پا رہے تھے میڈیا کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تھے سوشل میڈیا پر عوام و ناس کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تھے اور کہتے ہیں جی کہ مجھے کوویٹ ہوا ہے اور میں اپنے آپ کو isolation میں جو ہے وہ اپنے آپ کو میں نے isolate کر لیا ہے یہ ہے اور یہ بسیکلی حقیقت یہ ہے جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا مافیا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے عاصف زرداری نے جب زمانہ تلینی تھی وہ بیمار ہو گیا لنگڑا ہو گیا وہ چل پھر نہیں سکتا تھا اور انہی دنوں میں جب اس کی بیٹی کی بختاور زرداری کی شادی تھی وہ بالکل ٹھیک تھا وہ مہمانوں کے ساتھ گھل مل گیا تو یہ ایک بہت بڑا مافیا اور یہ ان کا طریقہ واردات ہے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مرتضی وحاب آؤٹ ہو گیا ہے مرتضی وحاب عوام کے پریشر سے خوف کھا گیا ہے عوام ناس کے کہ لوگ ان کے پیچھے پڑیں گے سابق چیف جسس گلزار ان کو چیخ چیخ کر کہتے تھے یہ نالے صاف کروا دیں یہ تجاوزات ختم کروا دیں ان کی صفائی کروا دیں کراچی کو برباد ہونے سے بچا لیں جب تک یہ آٹھ دس بڑے نالے آپ ان کی صفائی کا اندزام نہیں رکھیں گے آپ کو پتا تھا مونسون آنے والا ہے پوری دنیا آپ کو بتا رہی تھی آپ کو پوری دنیا ہائے الیٹ کر رہی تھی کہ اس بار کراچی میں اور پاکستان میں مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ مزید زیادہ ہوگا اور آپ نے اس وقت ایک نہ سنی اور آج آپ نے ملک کا بڑا گھر کر دیا کراچی کے لوگوں کی تباہی پیر دی ہے اور اسی صورتحال پر کراچی میں پہلی بار ایک جوڈیشل مجسٹیٹ نے اس صورتحال پر نوٹس لیا ہے یہ جو ہمارا سی ار پی سی ہے ذابطہ فوجداری اس میں دو سیکشنز ہیں ایک ایک سو نوے اور ایک ایک سو چرانوے ون نائنٹی فور اس کے تحت ہائی کورڈ کے پاس اور جوڈیشل مجسٹیٹ جوڈیشل مجسٹیٹ کے پاس بھی کسی بھی میٹر کی کاغنیزنس از خود وہ کسی بھی معاملے پر کاروائی کر سکتا اگر وہ جا رہا ہے اس کے سامنے کوئی افینس ہوئے تو وہ وہیں کھڑے ہو کے کاروائی کر سکتا ہے اور ہائی کورڈ کا جج بھی ذابطہ فوجداری کے تحت جہاں ہم آسکون نوٹس کی بات کرتے ہیں سپریم کورڈ کی تو وہ آئین کے تحت آسکون نوٹس ہے ون ایٹی فور تھری کے تحت جہاں ہم ذابطہ فوجداری کی بات کرتے ہیں کرمینل پروسیجرل کورڈ کی بات کرتے ہیں وہاں پر جوڈیشل مجسٹیٹ کے پاس کاغنیزنس لینے کا اختیار ہے اور ہائی کورڈ کے پاس کاغنیزنس لینے کا اختیار ہے اور اس کا استعمال کرتے ہوئے جوڈیشل مجسٹیٹ نے یہ نوٹس لیا ہے جوڈیشل مجسٹیٹ ایسٹ زون نے پولیس اور اداروں کو ایک آرڈر جاری کیا ہے اور حکم نامہ جاری کیا ہے اور بارش کی حالیہ صورتحال میں عوام کی جان و مال خطرے میں ہے انہوں کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جان و مال کی فاظت کے لیے تمام وسائل بروع کار لائے جائیں اور مشکل میں پھنس عوام کی ہر طریقے سے مدد کی جائے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے لوگوں تک بیسک جو ان کی ضروریات ہیں وہ نہیں پہنچ رہیں اس پر بھی لوگوں کی مدد کرنے اور لوگوں کو ہر حال میں ریسکیو کر کے ریپورٹ جوڈیشل مجسٹیٹ نے طلب کر لی ہے جو پولیس ہیں جو افیشلز ہیں کراچی کو جو ہیڈ کرتے ہیں اور جو انتظامیہ ہے جو کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر نے اس سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور کہا ہے کہ عوام کراچی کے عوام کیونکہ ہماری سپریم کورڈہ پاکستان اس معاملے پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ تھا سندھائی کورڈ نے کوئی ایکشن نہ لیا کروڑوں زندگیوں کا مسئلہ تھا اور یہ نہلی تھی یہ سیدھی سیدھی نہلی تھی عربوں روپائے یہ کھا گئے ہیں جو اس مد میں آتے ہیں اور اب یہ عوام کو بارش کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے لیکن ایک جوڈیشل مجیسٹیٹ صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور نوٹس لے کے انہوں نے کاروائی بھی کیا اور حکم نامہ بھی جاری کیا ہے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات